ہلو گائیس کی حال ہے ہم اندکر تم آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے تو میرا نام حسن ہے اور آج ہم اس ویو میں یہ جاننے والے ہیں کہ جب بھی ہم اپنا نیو پیٹسیل لگواتے ہیں تو اس کی مین کچھ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نہ کریں تو کوئی بھی ہیکر یا کوئی بھی ہمارے وائی فائی کو ایزلی یوز کر سکتا ہے چوری کر سکتا ہے تو ایسی بیسک میں کچھ سیٹنگ آپ کو بتانے والا ہوں جو اگر آپ اپنے پیٹسیل کی کرتے ہو تو آپ کا نیو پیٹسیل کبھی ہیک نہیں ہوگا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں اسے شروع سے لے کر لاس تک اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم نے اپنے چینل بہت بہت اچھی اچھی چیز رکھیں آپ انہیں ضرور ویزٹ کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بیسک جو بھی آئی پی ہوتا ہے جب بھی ہم اپنا ڈی ایسیل اوپن کر دیں تو بیسک بھی آئی پی یہ ہوتا ہے ایک سو بانویں ڈاٹ ایک سو اٹھ آٹھ ڈاٹ ٹین جو نیو پیٹسیل آ رہے ہیں وی ڈی ایسیل ان کا ٹین ہے اور جو پہلے والے ہیں ان کا وان وان ہے تو جیسے یہ انٹر میں کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو گیا میں نے اس میں پاسورڈ وغیرہ لاؤگ ان سیف کیا ہوتا ہے تو یہ ایسلی ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہ پاسورڈ مانگئے آپ نے ایڈمن اور پاسورڈ دے کر یہاں پہ آ جانا ہے اس میں آپ سب سے پہلی یہ بات میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے نیٹر کے ساتھ کون کون کنیکٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیوائس انفو میں جانا ہے اور ڈیوائس انفو میں یہ آپ کا مکمل انفو ہے آپ کے ڈیوائس کا اور اس میں آپ نے لاسٹ پہ جانا ہے ڈی ایچ سی پی جیسے آپ اس میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نیٹورک کے ساتھ تین ڈیوائس کنیکٹ ہیں پہلا پی سی ہے دوسرا موبائل ہے اور یہ لیپ ٹاپ ہے تو یہ تینوں میرے ہی ہیں تو یہ کنیکٹ ہیں جیسے آپ یہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نیٹورک کے ساتھ کون کون کنیکٹ ہے تو آپ نے ان سے بچنے کے لیے یہ کام ضروری کرنا ہے آپ نے پی ٹی سیل ڈیوائس میں تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے اڈوانس اڈوانس میں نہیں جانا اڈوانس سے نیچے جانا کچھ ایسی باتیں بھی بتاؤں گا جس سے اگر آپ کا پی ٹی سیل خراب ہوتا ہے تو آپ وہ وہ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا پی ٹی سیل کا کیا مسئلہ ہے یہ بھی ابھی میں اسی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے میں یہ بتا دوں آپ نے اپنے نیٹورک کو سیکیور کیسے کرنا سب سے پہلے آپ نے مینجمنٹ میں جائیں اور اس ایکس کنٹرول یہاں پہ آپ نے اپنے پیٹ سیل کا روٹر کا پاسورڈ جو پہلے والا ہے اسے چینج کر دینا سب سے پہلے ایڈمن کا اگر یوزر نیم چینج کرنا چاہتے ہو تو کار لو نہیں تو یہی ایڈمن یہاں پہ اول پاسورڈ لکھنا ہے جو بھی پہلا ہے پاسورڈ ہوگا جو بھی آپ کے روٹر کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا وہ اب یہاں سے چینج کریں یہاں پہ ڈالیں اور نیچے ایک نیو پاسورڈ دیں نیو پاسورڈ اس طرح کا دینا ہے کہ پہلا پہلا لفظ جو ہے وہ کپٹل ہونا چاہیے اس کے بعد آگے جو بھی ہو اس میں ایک دو ہند سے بھی ہونے چاہیے چھے اور چھے لفظوں سے زیادہ کا پاسورڈ دینا ہے آپ نے تو یہاں پہ وہ آپ نے دینا ہے دونوں جگہوں پہ سیم ہونا چاہیے اور یہاں پہ سیو کر دینا ہے جیسے آپ سیو کر لیں گے تو یہ آپ کا چینج ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے ویرلس میں سوری ویرلس میں تو ویرلس میں آپ مین بات بتانے والوں آپ کو اگر آپ یہ کام کریں گے اور یہ تو آپ کا نیٹورک کبھی ہیک نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ہنڈر پریسنٹ گرنٹی KgetArt بتاتا ہوں اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا نیٹورک کبھی ہیک نہیں ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنا سیکیورٹی یہ آپ نے سیکیورٹی میں جانا ہے اور سیکیورٹی میں جا کر وپ اس کو ڈیابل کر دینا ہے یہاں پہ آنیبل ہوگا آپ نے میند کردینا یہ لازمیz آپ نے کرنا ہے اور آپ پیسی کے روٹر کے پیچھے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایک بٹن لگا ہوگا آپ کے روٹر کے پیچھے وپس کے نام سے آپ نے اس کو کبھی نہیں دبانا اگر وہ آپ دبائیں گے تو یہاں پہ وپس آنے بل ہو جائے گا اور یہاں پہ کوئی کوڈ جنریٹ ہو جائے گا اگر وہ کسی کو بھی پاتا چل گیا کوڈ کا تو آپ کے نیٹور کے ساتھ وہ ایزلی کنیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے ہمیں شنڈے سیبر رکھنا ہے اس کے بعد آپ آپ نے یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سمپل جو پاسورڈ لگا ہوگا یہ وہ آپ کے روٹر کے پیچھے لکھا ہوگا یہ وہی پاسورڈ ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے اسے بھی چینج کرنا ہے پہلے اسے چینج کر کے مین پاسورڈ روٹر کے چینج کر کے آپ نے یہ چینج کرنا ہے آپ نے اسے چینج کر دینا ہے جو بھی آپ چینج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ آپ نے چینج کر دینا ہے یہاں پہ save کر دینا ہے یہ disable اور یہ سے change کر کے یہاں پہ save کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ save کر لیں گے آپ نے basic میں آ جانا ہے sorry میں نے password change کر دیا ہے تو وہ اب network یہ laptop سے connect ہے تو یہاں پہ password وہ مانگ رہا ہوگا تو یہاں پہ میں password دے دیتا ہوں یہ connect ہو گیا تو یہ change ہو گیا ہے تو اب آپ نے wireless میں جا کے ایک کام کرنا ہے تو اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ hide access point point تو یہ بہت اہم کردار داگت ہے ابھی آپ کو سب ہی اس کی مکمل اس کے بارے میں بتاتا ہوں گایڈ کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے hide access point تو آپ نے اسے کیوں آن کرنا ہے تو آپ یہ جو ویڈیو میں ساتھ میں بنانے جا رہا ہوں آپ اسے ویڈیو کو دیکھیں اس کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اب unhide ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ میں mobile پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ unhide ہے تو اس کے بعد میں اسے hide کروں گا تو ادھر آپ mobile پہ دیکھیں ویڈیو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے mobile اپنا open کیا ہے تو آپ اس میں میں سیٹنگ میں جاتا ہوں یہاں پہ وائی فائی آن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شو ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میں اس لی کو پاسفر دیکھ کر کنیکٹ ہو سکتا ہوں لیکن اب میں ایک طریقہ یہ hide کا کیا مطلب یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر اگر میں یہاں پہ hide کا option اگر میں یہاں پہ hide کا option کرتا ہوں unable اور ادھر save کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا ادھر save کر دیا ہے اگر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ وائی فائی آن ہے اس میں بند کر کے دوبارہ آن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نیٹ ورک شو نہیں ہو رہا لیکن ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر یہ کنیکٹ ہے کنیکٹ ہے لیکن ادھر کوئی password وغیرہ شو نہیں ہو رہا تو آپ کا نیٹ ورک hide ہو گیا ہے جو بھی کوئی بھی آپ کا نیٹ ورک کوشش کرے گا کنیکٹ ہونے کی وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ اسے نیٹ ورک شو بھی نہیں ہوگا تو آپ یہاں سے آپ نے کس طرح کنیکٹ ہونا ہے تو آپ نے اپنے موبیلس یا مور پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ نیٹ ورک کرنا ہے ایڈ نیٹ ورک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو بھی آپ کا پی ٹی سی ایل ایس ایس آئی ڈی ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ایس آئی ڈی یہ جو آپ کی آئی ڈی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے موبیل میں جہاں پہ آپ نے اپنے موبیل میں یہ آئی ڈی لگانی ہے پی ٹی سی ایل اٹھ دو سو سسٹی نائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا ہے تو وہ شو ہو گیا ہے تو آپ یہاں پہ آپ نے جو بھی پین دیا ہے کوڈ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ کر کنیکٹ ہو سکتے ہو تو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں پہ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو جیسے ہی آپ یہ ہائیڈ کریں گے ہائیڈ ایکس ایکس پوائنٹ آپ اس پہ پہلے آن آئیڈ ہوگا تو آپ جیسے یہ ہائیڈ کریں گے اور سیو کریں گے تو آپ کا وای فائی ہائیڈ ہو جائے گا آپ کا وای فائی ہائیڈ ہو جائے گا آپ کو یہ میں نے جو پہلے ویڈیو دکھائی ہے موبیل پہ کر کے دکھائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ مکمل ہائیڈ ہو چکا ہے پاس ہمارا نیٹ ورک پیٹ سی ایل تو کوئی بھی موبیل اگر وای فائی آپ کے روٹر کے پاس بھی ہے وہ سرچ کرتا ہے تو اس میں آپ کا نیٹ ورک نہیں آئے گا وہ کبھی آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا تو آپ نے یہ اسے ہائیڈ کر کے سیو کر دینا ہے یہاں پہ سیو کر دینا ہے تو آپ کا پیٹ سی ایل بلکل سیکیور ہو جائے گا اس کے علاوہ اور بھی دو تین طریقے ہیں اگر آپ سیکیور اس طرح نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کسی اور کو بھی نیٹ دینا چاہتے ہیں دور دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ وائی فائی بریج اور یہ میک فیلٹر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے اس کے علاوہ اگر آپ کا نیٹ صحیح نہیں چاہ رہا تو آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ آپ کا نیٹ ورک خراب ہے اور آپ نے سروس سروس والوں کو کس طرح قائل کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیوائس انفو میں آنا ہے ڈیوائس انفوں میں یہ سٹیٹسٹکس میں آپ نے یہاں پہ کلک کر کے آنا ہے اور یہاں پہ آپ ایکس ڈی ایس ایل میں آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایس این ایس این مارجن ایس این ایس این آر مارجن 0.1 ڈی بی یہاں پہ آپ یہاں پہ آ رہا ہے 293 لیکن اگر آپ کا نیٹورک خراب ہے تو آپ کا سو یا ہنڈرڈ سے نیچے ہوگا یہاں پہ ہنڈرڈ سے نیچے شو ہوگا نوے ہوگا ستر ہوگا جو بھی ہو رہا ہے وہ اگر ہنڈرڈ سے نیچے ہے تو آپ کا نیٹورک خراب ہے آپ سرویس ماروں کو کال کریں اور وہ آپ کا نیٹ سہی کر جائیں تو اگر کم ہے تو خراب ہے اگر یہاں صحیح آ رہا ہے ہنڈرڈ سے اوپر آ رہا ہے تو پھر آپ کا نیٹورک صحیح ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کے بی کا پتہ چلے گا آپ کی سپیڈ کتنی ہی آ رہی ہے کتنی ہی آ سکتی ہے یہاں پہ میرا تھیری ایم بی پیکج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چونتیس سو اکتر کے بھی ہماری سپیڈ ڈانلوڈنگ ہے اور اپلوڈنگ ون ایم بی ہے تو یہ آپ ضرور چیک کر لیں اگر آپ کو پیٹ سیل سلو چاہ رہا ہے یا کام صحیح سے نہیں کر رہا تو آپ یہاں پہ چیک ضرور کر لیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے یوزر کتنے ہیں کتنے آدمی آپ کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں تو یہ کچھ بیسک باتیں تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی تو ساتھ یہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پہ آپ سرچ کریں آن لائن اردنگ ٹیٹوریلز تو ہمارا چینل آ جائے گا یہ ہمارا چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو یہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے نیچے ہمارا ڈسکریپشن یہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن ہے ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن لائن اردنگ ٹیٹوریل یہ آپ یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس سے آپ کلک کر دیں تو ہمارے چینل کو آپ یہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نیچے کومیٹ ہوگا رہا میں کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ یہاں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا جواب ضرور دیں گے آپ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ایک بل ضرور ہمارا چینل کو ویزٹ کر لیجئے کیونکہ ہم نے بہت اچھی اچھی ویڈیو بنائی ہے آپ انہیں ضرور دیکھئے تو امین کرتا ہوں آپ کا انٹرنیٹ بلکل سکیور ہو جائے گا امین کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ کافی دوست بہت پرشان ہیں وہ جب بھی پاسورڈ چینج کرتے ہیں لیکن ہکر کسی نہ کسی طریقے سے ان کا پاسورڈ کیچ کر لیتے ہیں اور آپ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو دوستوں صرف اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں وہ وی بی ایس بٹن کلک کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی پاسورڈ وغیرہ کی ضرور نہیں پڑتی لیکن جب آپ کا پاسورڈ آئیڈ ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کا نیٹ ورک کبھی ہیک نہیں ہوگا یہ گرنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں تھانکس فور واشنگ، تھانک یو، اللہ حافظ